بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے پیارے دوستو آج کا ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والا ہے ان دوستوں کے لیے جو ونڈو لیون کو انسٹال کرنا چاہتے ہیں لیکن ٹی پی ایم ٹو پوائنٹ زیرو یا سکیور بوٹ نہ ہونے کی وجہ سے انسٹال نہیں کر پاتے ہیں آج میں جو آپ کو طریقہ بتانے جا رہا ہوں اس کے اندر ہم پوٹیبل پن ڈرائب بنائیں گے اور اس کے اندر ہی جو سسٹم ریکوائرمنٹ چیک کی آفشن ہے اسے ڈیسیبل کرنے کے بعد جب ہماری پوٹیبل پن ڈرائب تیار ہو جائے گی تو جب ہم اسے انسٹال کریں گے تو یہ سکیور بوٹ اور ٹی پی ایم ٹو پوائنٹ زیرو کی جو آفشن ہے وہ چیک ہی نہیں کر پائے گا اور آپ سانی ہی سان ونڈو لیون کو انسٹال کر لیں گے آپ نے بہت سارے یوٹیوب پر ویڈیو دیکھے ہوں گے آپ کو کہ جی آپ یہ ویم فائل کو ایسے کر دیں ایسے کر دیں ہوتا کچھ بھی نہیں آپ کو میں جو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی سانی کے ساتھ آپ انڈرائب بنائیں گے اور آپ کو کوئی پرابرم نہیں آئے گی سب بائی پاس نہیں ہوگا لیکن ڈیسیبل ہوگا اور آپ اس سانی کے ساتھ ہی سے انسٹال کر لیں گے اس کے لئے آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی ایک ویڈو لیون کی آئی ایسو فائل جو آپ جینئر ڈاللوڈ کریں گے مائچو سائٹ کی سائٹ سے اور دوسرا ایک چھوٹا سا سارٹویر ہے روفرز کچھ کے بھی گئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے حضب ایرواید میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پہل آئیکن پر ضرورت کلیف کریں چلیں سب سے پہلے چلتے ہیں گوگل پر یہاں پہ لکھتے ہیں ہم روفرز انٹر کرتے ہیں سب سے پہلی یہ جو سائٹ آئے گی روفرز ڈارٹ آئی اس پر کلک کر دیں سکرال کو ڈان کریں گے تھوڑا سا تو یہ دیکھیں سب سے اوپر ہی روفرز 3.17 یہ 1.3 ایم بی کی فائل ہے لیٹس ورین ہی کرنا ہے آپ نے صرف اس پر کلک کر دیں یہ آگئی ڈانلوڈ کر لیں یہ ہماری فائل ڈانلوڈ ہو چکی ہے اب ہم چلتے ہیں جی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ڈانلوڈ کیسے کرنی ہے یہاں سے گوگل پر آجائیں اور یہاں پہ سیدھا لکھیں گے ونڈو لحمان ونڈو لحمان بھی لکھ سکتے ہیں آپ پہلی مائکروسوفٹ ڈاٹ کام یہ افیشل سائٹ آگئی ان کی اس پر کلک کر لیں اور نیچے کریں گے ڈانلوڈ ونڈو ڈسک ایمیج آئی ایسو فائل کیونکہ ہمیں آئی ایسو فائل چاہیے آپ سب کو چھوڑ کر یہاں پہ آئیں گے یہاں سے آپ سلیکٹ کریں گے ونڈو لحمان کو اور ڈانلوڈ پر کلک کر دیں گے اب یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ لینگویس سلیکٹ آر لیں یہاں سے آپ انگلیش انٹرنیشنل انگلیش یا آپ کو اردو ہندی جو بھی رکھنا چاہتے ہیں آپ یہاں سے رکھ سکتے ہیں میں انٹرنیشنل کر لیتا ہوں یہاں سے ایک دفعہ پھر کنفرم کریں گے اب یہ آپ سے صرف ایک آپشن اور پوچھے گا وہ کیا آپشن ہوگی کہ آپ کونسہ ورینڈ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں اور ڈانلوڈ پر کلک کر دیں گے یہ سکٹی فور آگے اس پر کلک کر دیں گے تو یہ آپ کی ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو جگی پانچ شاری یا وان ٹو جی بی کی فائل ہے میں اسے ڈانلوڈ کٹ چکا ہوں میں اس لیے ڈانلوڈ نہیں کروں گا اب ہم کیا کریں گے اپنا جو روفت کو ڈانلوڈ کیا ہے اسے اوپن کر لیں گے پی سی میں پین ڈرائیو لگا جنی ہے میری لگی ہوئی ہے یہ یاد رکھی ہے کہ آٹھ جی بی سے کام نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پانچ شاری یا وان ٹو جی بی کی فائل ہے تو اگر اس سے چھوٹی ہوگی تو اس پر رننگ نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی اور یہ جو آپ کو دائیں جانب آ رہا ہے یہ جو میں سٹنگ کرنے لگا ہوں یہ آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے یہاں سے سلیکٹ پر کلک کریں گے اور یہاں سے اپنی آئی آسو فائل جو ڈانلوڈ کی ہے وانڈو لیون کی اس پر کلک کر کے اسے سلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جی اب آپ نیچے دیکھیں گے یہ ایمیج اپشن آ رہی ہے ٹھیک ہے جی سٹینڈر وانڈو لیون انسٹالیشن ٹو پوائنٹ زیرو اور سکیور بوٹ ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ایک ڈرپ ڈانلوڈ مینو پہ کلک کریں گے اور یہ نیچے اکسٹینڈ وانڈو لیون انسٹالیشن نو ٹی پی ایم نو سکیور بورڈ والی آپشن کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے سٹینڈر کو نہیں اکسٹینڈیڈ کو ٹھیک ہے دی یہ سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے پارٹیشن سکیم دیکھنی ہے کہ آپ کی کونچھ ہی ایم بی آ رہی ہے یا جی پی ایم ماسٹر پہ یا یہاں گائٹ پہ ہے یہ آپ کیسے چیک کریں گے اگر آپ کی ونڈو ٹین ہے یا لہوہ نیا ایٹ ہے تو آپ یہ جو سٹارٹ کا ایکان ہے اس پر ماؤس کا رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے ٹسک میریجمنٹ پہ ٹھیک ہے جی اس پہ کلک کر دیں یہاں پہ پہنچنے کے بعد یہ آپ کو آپ کی جو ڈکس زیرو شوک آ رہا ہوگا جتنی بھی ٹسک لگی ہوں گی آپ اس کے اوپر جا کے رائٹ کلک کریں گے اور یہاں سے پراپٹی پہ آ جائیں گے میں آپ کو زون کر کے دکھاتا ہوں یار یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے والی ہوں اس پہ کلک کر دیں گے یہ دیکھیں میری اس وقت جی بی ٹی میں ہے اگر آپ کی ایم بی آ رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ ایم بی آر شو کرے گا ٹھیک ہے جی ماسٹر بورٹ ریکارڈ لکھا ہوگا ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے چیک کر لینا اسے بند کرتا ہوں اور یہاں سے آپ نے وہ یہ اپشن کو سلیٹ کرنا ہے میری جی بی ٹی ہے اور ٹارگٹ کی یو ای 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 ف آئی ہے ٹھیک ہے جی یہ سب کرنے کے بعد یہ نیچے آپ دیکھیں گے والیم لیبل جہاں سے آپ کوئی نام اپنا کوئی ونڈو لیمر بھی لکھ سکتے ہیں یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ یہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ سب کرنے کے بعد ٹھیک ہے جی یہ سب اپشن کو باقی کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا سیدھا سٹارٹ پہ کلک کرنے یہ ایک دفعہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا ڈیٹا ریز ہو جائے گا ہم اوکے کار دیتے ہیں اس کے نظر کچھ بھی نہیں ہیں اب یہ ایک دفعہ ڈیٹ کار کے آپ اسے بوٹ ایبل بنانا شروع کر دے گا یہ اتنا سا پراسی تھا بوٹ ایبل بننے کے بعد آپ سانی کے ساتھ اس کو جیسے بھی چاہے ونڈو لیمن کو انسٹال کر سکتے ہیں نہ آپ سے ٹی پی ایم ٹو پائنٹ زیرو کی اپشن مانگے گا نہ سکیور بوٹ مانگے گا اور نہ ہی کوئی آر آئے گا آپ اس کو سانی کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو یار چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کر کلک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے سمپلیس پر کلوز کر دینا اور آپ کی یہ جو پینڈ رائیو ہے یہ بان چکی ہے اب آپ ریشٹارٹ کر کے اسے انسٹال کر سکتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایرر نہیں آئے گا کوئی آپ سے ٹی پی ایم ٹو پائنٹ زیرو یا سکیور بوٹ کی اپشن نہیں آئے گی اب آپ آسانی کے ساتھ وینڈو کو انسٹال کر سکتے ہیں